اعوذ باللہ من الشیطان اجیم بسم اللہ مار رہے اسلام علیکم ویورز میں سید کاشف قریل کشف روحانی جنتری اور یوٹیوب چینل روحانی گائیٹ ٹی وی کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کا ہمارا ٹوپک دہانہ فرنگ سٹون کے حوالے سے ہے اس کو کڈنی سٹون بھی کہتے ہیں اور اس سٹون کے نام سے ہی جیسے کہ ظاہر ہے کہ بنیادی طور پہ یہ گردے کے امراض اور درد گردہ میں انتہائی شفا کا حامل سٹون ہے اور زمانہ قدیم سے حکمہ اور مختلف قسم کی کتب میں یہ درج ہے کہ انسان کو اگر گردے میں درد ہو تو یہ سٹون بہت ہی فائدہ مندہ اور فوری طور پر انسان کو درد سے شفا حاصل ہو جاتی ہے اس کا طریقہ کاری ہے کہ اگر یہ سٹون انگوٹھی میں بنوا کر اس طریقے سے پینا جائے کہ انگوٹھی کے ساتھ جو دانہ ہے وہ انگلی کے ساتھ مس کرے تو بفضل تعالی جو ہے وہ گردے کے درد میں جو ہے بفضل تعالی شفا نصیب ہوتی ہے اور اس میں اگر کوئی درد ہو رہا ہے تو وہ فوری طور پر بند ہوتا ہے بہت ساری ایسے مثالیں جو ہیں وہ اس میں موجود ہیں اور بہت سارے ایسے واقعات موجود ہیں جس میں مریضوں کو دہانہ فرنگ کی انگوٹھی دی گئی پہننے کے لیے اور وہ گردے کے درد میں مقتلع تھے جب پہنی تو فوری طور پر بندہ فضل تعالی شفا نصیب سے ان کو اس درد سے نجات مل گئی اس کے علاوہ پتے کے امراض مسانے کے امراض اور پشاپ کے مختلف امراض میں بھی بتر دریج اس کو پہننے سے شفا نصیب ہوتی ہے کہ پتھر اگر ریگولر آپ اپنی فورت فنگر یا لاسٹ فنگر میں پہنتے ہیں ان دونوں فنگر میں خاص تو رنگ فنگر یا لاسٹ فنگر میں پہنتے ہیں تو فضل تعالی یہ آپ کے لیے بہت ہی موثر روحانی ایک شفا یا بھی کا نسخہ ہے جن لوگوں کوئی ایسے امراض یا مسائل ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی موثر ہے اور اس کے علاوہ پشاپ کی جلن اور پشاپ میں کمی بیشی ہوتی ہو یا ایسا ہوتا ہو کہ کچھ مسائل ایسے پیدا ہو جاتے ہو کہ پشاپ جو ہے وہ کنٹرول میں نہ رہتا ہو ایسی صورتحال میں بھی جے مستقل اس پتھر کو پہننے سے جو ہے فائدہ نصیب ہوتا ہے زمانے قدیم میں یہ پتھر ریگولر پینا جاتا تھا اور اس کو بہت مقدس پتھر سمجھے جاتا تھا بہت سارے زمانے قدیم میں تو لوگ اس پتھر کو بقیدہ ایک مقدس پتھر کے طور پر اپنے گھر میں رکھتے تھے اور اس کو سمجھتے تھے کہ اس کی مجودگی سے ہمیں بہت ساری برکات اور شفائی اثرات جو ہیں وہ بفضل تعالی جو ہے وہ ملتے ہیں اور اس میں اس کے ٹیسٹ جو ہے کہ اصل یہ دہانے فرنگ ہے کہ نہیں ہے اس کا ایک مختصر سا جو عام سا ٹیسٹ ہے وہ یہ ہے کہ فولات پہ لیموں کے چند کترے ڈالیں اور اس کو اس پتھر پہ رکھڑیں دہانے فرنگ پہ رکھڑیں اگر اس پہ پیتل کے داگ نمائی ہو جائے جس کا مطلب ہے کہ وہ اصل دہانے فرنگ ہے اصل کڈنی سٹون ہے اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے ٹیسٹ ہیں بنیادی طور پہ کسی بھی پتھر کی اصل ہونے کے مطلق جو ہے پروپر اس کا لیبارٹری ٹیسٹ سے ہی اندازہ ہو سکتا ہے لیبارٹری ٹیسٹ میں بھی آج کل یہ ایک دو طرح کے ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ جس ایک سٹون ٹیسٹ ہو جاتا ہے کہ یہ پلاسٹک نہیں ہے یہ سٹون ہے اس سے بھی کافی معاملہ کلیر نہیں ہوتا بلکہ اس میں جو کیمیکل کمپوزیشن ہے کہ کس قدر اس میں مگنیشیم ہے کس قسم کتنا پرسنٹیج میں سیلیکائٹ ہے اس قسم کے مختلف قسم کے جو مادنی جو مرقبات ہیں وہ کس پرسنٹیج سے ہیں اگر وہ پرسنٹیج جو ہے اگر وہ پائی جاتی ہے لیبارٹری ٹیسٹ میں تو تب جا کے وہ اصل سٹون قرار پاتا ہے عام طور پر جو جہلی سٹون ہے وہ مختلف قسم کے پتھروں کو رنگ کر کے بنا دیا جاتا ہے جب وہ سٹون لیبارٹری میں جاتے ہیں تو وہ اس کو پتھر یا سٹون قرار دے دیتے ہیں لیکن اگر وہ صحیح اس کا سینسٹیو اور مکمل ٹیسٹ کروایا جائے ڈیٹیل ٹیسٹ تو اس میں پتھر چلتا ہے کہ یہ پتھر وہ پتھر نہیں ہے بنیادی طور پر جو جس کے متعلق آپ اٹھا چاہ رہے ہیں وہ اس وقت تک جب تک اس کے کیمیکل کمپوزیشن کا ٹیسٹ نہیں ہوگا تب تک آپ اس پتھر کے متعلق اس کے صلیت کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتے تو بنیادی طور پر اس میں ڈیٹیل ٹیسٹ سے ہی آپ جو ہے وہ اصل سٹون کے متعلق جان سکتے ہیں دارہ کشفی روحانی کے پاس اصل سٹونز موجود ہوتے ہیں اور آپ اپنے نام اپنے لیٹ او برد کے مطابق اپنا جو بھی لکی سٹون ہے اپنا ہیلتھ سٹون ویلتھ سٹون میری سٹون اور جو بھی دیگر مور کے حوالے سے جو ہے اپنا لکی سٹون جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں مناسب حدیعہ پر ہمارے نمبرز ہیں 0300 8083 509 اور 0333 4502 187 یہ پتھر پتھ مبارک پتھر ہے اور حضرت محمد جافعہ صادق نے اس کے موقع بھی ایک قول ہے ان کا کہ اگر کسی کو پتنی میں صفیت دیا جائے تو اس کا سلمہ بنا کے استعمال کرے تو وہ صلی اللہ تعالیٰ شفا ہوگی اور یہ اوورال بھی انسان کی زندگی میں طبیعت میں مزاج میں فرحت پیدا کرتا ہے دل و نگاہ میں سکون دیتا ہے انسان کے مزاج میں طبیعت میں بہتری آتی ہے غصے میں کمی آتی ہے اور اس پتھر سے متعلقہ جو اس کا سیارہ ہے وہ کمر ہے مون ہے اور مختہر لیکن یہ ہر برج سیارے سے متعلقہ فرحت کو جو ہے فائدہ مند سٹون ہے اور خاص طور پر شفائی اثرات جو ہیں اس کے بڑے ہی نمائیاں اور موسر ہیں اور خاص طور پر جو جسنا میں نے جیسے پہلے بتا چکا ہوں کہ امراضِ گردہ امراضِ مسانہ شعب کے امراض میں پتے کے امراض میں خصوصی طور پر جو ہے فائدہ مند ہے السلام علیکم برحمت اللہ و برکاتہ